جابز ہم ہر سال جو ہیں وہ مارکٹ میں لے کے آ رہے تھے ہم نے ریٹنگ کو اپگریٹ کروایا نیگٹیس سے پوزیٹیو میں چلی گئی اور ہم نے جو ہے گریڈ لسٹ سے ہم نے نکلوا دیا فیبری دوہزار بائیس کو انہوں نے یہ اندیہ ہمیں دے دیا کہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو بڑے پرابلم پاکستان کی تھی ایک کارکے اور ایک ریکوٹک تو وہ دونوں کے دونوں ہم نے ریزولف کیے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی بشک پرائیس جو تھی وہ گیس کی سب بڑھ گئی تھی لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اور ہمارے جو ریزولف تھے وہ تقریباً دس اشاری آٹھ بلین پہ تھے لیکن انہوں نے ایک ریجیم چینج کی انہوں نے انجینئر کیا اور کس بیسس پہ کیا کہ جنابے والا انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد ایکنامک پرفارمنس ٹھیک نہیں ہیں اور انہوں نے ایک ریجیم چینج کیا اور آپ کو معلوم ہے اس کے کیا ریزرٹس ہیں اس کے ریزرٹس یہ ہیں کہ جو جو ہم بارہ فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن کو ٹوال پوائنٹ ٹو پرسنٹ مارچ میں وہ ستائیس فیصد تک گئی اب پچیس فیصد پہ پھر رہی ہے جیڈی پی گروہ چوہ ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں ایک ڈیڈ پرسنٹ ہوگی ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یہ نیگٹیو ہوگی کیونکہ لس ایم نیگٹیو ہے اگری کلچر نیگٹیو ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اور انڈسٹرل جو گروہ تھا نیگٹیو ہے بزنس بند ہو رہی ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جیڈی پی ہے وہ گو کرے گی تو یہ نیگٹیو ہوگی اس وقت ہمارے خیال میں لسم جو خیر آگئے نمبر مائنس فائی پرسنٹ ہے چھ مہینوں میں اور اس کے بعد ایکسپورٹس مائنس سکشٹین پرسنٹ ہے دسمبر میں ریمنٹنسز مائنس نائنٹین پرسنٹ ہے دسمبر میں اور آپ کی جو بزنسز جو ہیں وہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ پہلی دفعہ دسمبر کے بیش میں سترہ ملین ڈالر سے لوگوں نے پیسے نکالی ہیں پاکستان سے پاکستان میں پیسے آ نہیں رہے جا رہے ہیں یہ ایک سروی آیا کہتا کہ سیمٹی نائن پرسنٹ جو ہے انویسٹر کہتا ہے کہ پاکستان غلط سمت پہ چل رہا ہے تو اس کا جو انہوں نے ایک قسم سے جو نمبر میں آ گیا ہے وہ سترہ ملین ڈالرز لوگ لے کے چلے گئے ہیں اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ تقریباً ستاون فیصد پچھلے سال سے کم ہے تو آپ اس طرح دیکھ لینا کہ یہ گھر ہے اس میں انکم جو ہے لیول گر رہا ہے ڈالرز آنے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو کس طرح یہ پورا کریں گے یہ ڈیٹ لے کے پورا کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے تھے کہ ڈیٹ پتہ بہت بڑھ گیا ہے انہوں نے چھ اشارہ پانچ ٹریلین کا نیا ڈیٹ لیا ہے صرف چھ مہینوں میں اس کا مطلب پورے سال کا تیرہ ٹریلین ہوگا اور ہم نے جو چار سال میں انیس ٹریلین لیا تھا اس پر یہ شور مچا رہے تھے بزنسز بند ہو رہی ہیں تقریباً سا پانچ ہزار سات سو کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑے ہیں جن کی جو جن کی پیمنٹس نہیں ہو رہی ہیں چار سے پانچ بلین ڈالر کی ایل سیز رکی ہوئی ہیں اور جو کہ یہ شپنگ لائنز ہیں ائر لائنز ہیں جو پرافٹ ریمٹنسز ہیں ان کا ایک سے ڈیڑھ بلین ڈالر رکا ہوا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پرائم ٹرین مئنسٹnoch گئے تھے ترکی میں تو ترکیش ہی ڈالر لائن نے کہا تھا کہ ہمارے چوبیس ملین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہوں نہیں دے رہے прیک جو سٹیٹ مینک کی ریزرز جو چار اشارہ تین بلین پہ آگئے ہیں اور کل جو ہے سٹیٹ بینک گورنر کی کراچی جو جو ہے چемпер آف کامرس انڈسٹری نے آڑے ہاتھ ہوں ان کو لیا اور ان کو کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ پورا کا پورا آپ نے روک دیا اپنا پورا کا پورا پہیا ہے کوئی انفلوز نہیں آرہی ہیں سوٹ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب نے اٹیچ کر دیا اپنی انفلوز کو آئی ایم ایف کا پروگرام ری سٹارٹ کرنے سے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فرنس منسٹر ہیں ساؤدری ریبیا کے جس کے بارے میں جیدار صاحب کہہ رہے تھا تین بلین دو در سے آ رہا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اب سٹرنگز اٹیچ کریں گے جب تک ریفارم لوگ نہیں کریں گے ہم ان کو ویسے بلکل ڈیپاؤزٹ اور پیسے نہیں دے دیں گے گرانٹس نہیں دے دیں گے اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے ایک اشارہ ایک بلین ڈالر ڈیفر کر دیا اگلے اگلے فسکل کے لیے وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام جناب وہ سائن کریں اور آئی ایم ایف کا پروگرام اور یوی نے جو ایک بلین ڈالر دیا ہے آپ دیکھیں کہ وہ بھی یہ کہیں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں سائن ہو رہا کیونکہ وہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ ایک چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ابھی کچھ چند مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ چار اشارہ چار اشارہ چھ سے چار اشارہ نو پہ آئے گا اس وقت آپ کے ریونیو کم ہو گئے ہیں جو آپ نے بجٹ کیے تھے اور آپ کے ایکسپنسز کوئی ڈبل ہوئے 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 ہیں اس سے کیونکہ آپ کی جو انرجی کاؤس ہیں وہ ایک ایک سو بلین پر منت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو آپ یہ ساتھ ایک سو بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں پی ڈیل بڑھانا ہے ٹیریس بڑھانے ہیں یہ بڑھائیں اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین چار ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکشینج ریٹ کے آپ دو سو ستائیس اٹھائیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے دو سو اور پینسٹ سے دو سو ستتر پہ ہے تو اس کو افلوٹ کریں روپے کو artificially آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاؤسٹ ہوگی ہمارے نزدیک یہ یہ کیچ ٹونٹی ٹو ہے پی ڈیم کے لیے اگر یہ کرتے ہیں اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے والے ہیں اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بڑی بہت بڑی پولیٹیکل کاؤسٹ جو ہے پیک کرنی پڑے گی ہمارے نزدیک یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا میرے نزدیک تو میرا میرے ہمارے اپنے لیڈران جو ہیں ان کے نزدیک یہ بھاگ جائیں گے یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عوام جن کے ساتھ انہوں نے یہ جو کیا ہے اور ابھی آپ کو چیما صاحب بتائیں گے کہ یہ جو خردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور جو بجلی کے ساتھ کیا ہے جو پٹل کے ساتھ کیا ہے یہ عوام اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ جہاں مردی بھاگیں گے یہ جس کونے میں جائیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جیما صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکر صاحب چونکہ ایکانومیسٹ ہیں تو وہ ایکانومی کی بات کر رہے تھے میرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو قید سے یہ بوک سے کیسے بچائے جائے تو یہ زیادہ بیس ایک مسئلہ ہے لہٰذا اس کے حوالے سے تھوڑی بات کروں میں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے زراعت ہے یہ پچھتر ارب ڈالر کی ہے سیونٹی فائی بلین ڈالر کی سیونٹی فائی بلین ڈالر میں سے پنتالیس ارب ڈالر جو ہے یہ لائف سٹاک ہے اور تیس ارب ڈالر کی فصلے ہیں پاکستان میں ہم صرف ایک آئیٹم اگر دیکھیں تو کھانے کا تیل پچھلے سال گیارہ مہینوں میں آیا تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر کا سو یہ آئی ایم ایف کے تین سال کے پروگرام کے برابر ہے آئی ایم ایف تین سال میں جو آپ کو مدد دیتا ہے اس کے برابر آپ کا کھانے کا تیل گیارہ مینوں میں سو بیسک یہ ہے کہ اگر آپ زراعت میں ترقی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری آگے پڑتی ہے اسی سے آپ کی ایمپلائیمنٹ ہے اسی سے آپ کے ہاں غربت کا خاتمہ ہے اور اسی سے فوڈ کا ہے ہم اگر بات کریں اس کی گندم کی ہماری گندم ہم جو خود پیدا کرتے ہیں وہ دس ارب ڈالر کی ہے چار ارب ڈالر کی ہم منجی پیدا کر رہے ہیں پانچ ارب ڈالر کے ہم ایڈیبل آئیل کی ہماری ضروریات ہیں اس طرح دو ارب ڈالر کے مکہی پیدا کرتے ہیں سو کسی بھی جگہ میں جب سٹڈک آتا ہے تو وہ یو کینسے کہ بلینز ارب ڈالر میں آتا ہے پچھلے سال ہماری گروت ہوئی ایگری کلچر میں وہ چار عرب ڈالر کی تھی چار عرب ڈالر کی آئی ایم ایف کے پروگرم کی چار سال کے برابر ہے سو اس سال اگر دیکھیں تو اس سال جو شوق صاحب بات کر رہے ہیں کہ زراد میں سیٹ بیک آئے گا خریف کراپز پہلی پی ڈی ایم کی یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے پہلے جو چھے مینے ہیں اس میں کارٹن کی پیداوار چالیس پرسنٹ کم ہوئی ہے اس میں منجی کی پیداوار تقریبا پچیس فیصد کم ہو رہی ہے اس میں چینی کی پیداوار بیس فیصد کم ہو رہی ہے اس میں مکئی کی پیداوار تقریبا دس پرسنٹ کم ہو رہی ہے اسی طرح ہر چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خریف میں جو کراپز کی پیداوار ہے یہ اپنا ازراد تھرٹی پرسنٹ پیچھے چلی گی ایک چھوٹی سے اور اگزمپل دیکھیں تو گیارہ سو ارور پے کی آپ کی پولٹری انڈسٹی ہے گیارہ سو ارور پے کی اس پولٹری انڈسٹی کے ساتھ کیا ہوا آپ تھوڑا سے بھی اگر دیکھیں کوئی جو سویابین کے آپ کے لئے اجہاز تھے جس طرح نے روکا گیا اور گیارہ سو ارور پے کی انڈسٹی کو جس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کا جو بغتان ہے وہ عوام بغت رہی ہے کہ تقریبا اس وقت پانچ سو روپے سے زیادہ مہنگا پولٹری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا سو یہاں پہ جو ایشو بن گیا ہے وہ یہ ہے آپ اگر دیکھیں کہ سولہ پرسنٹ ابھی تک یوریا کی کنزمشن کام ہے اکتیس پرسنٹ ڈی اے پی کی کنزمشن کام ہے چھالیس پرسنٹ کیا نام ہے ٹریکٹر کام بکے ہیں اور کوئی تقریبا سکسٹی فائی پرسنٹ ایک پوٹائز کام بکی ہے سو جب انپوٹس استعمال نہیں ہو رہے جب انپوٹس زراعت کے مداخل استعمال نہیں ہو رہے تو اس کا آگے اسی طرح کارٹن پہ رائز پہ پیداوار پہ امپیکٹ آگیا ہے جب یہ امپیکٹ آگیا ہے تو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں اگر دیکھیں تو فوڈ انڈسٹری ہے سب سے بڑی انڈسٹری آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹیکسٹائل اور فوڈ یہ دونوں کا اگر دیکھیں گے تو پاکستان کی انڈسٹری کا چالیس پرسنٹ کے لگ بک ان دو انڈسٹریز کا پھر تیسری چوتھی اگر انڈسٹری دیکھیں تو ساری پہلی گیارہ میں سے شاید چھے انڈسٹری جاتی ہیں جو بڑی جو فوڈ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے سو آپ کی زراعت نے لے کے چلنا ہے چیزوں کو یہاں پہ ہم اگر دودھ دیکھیں بیس عرب روپے کا بیس عرب ڈالر کا ہم دودھ پیدا کرتے ہیں سو آپ کے ہاں جو انیمل فیڈ ہے یا پولٹری فیڈ ہے یہ تقریباً اسی فیصد مہنگی ہوگی پچھلے نو مہینوں میں نو مہینوں میں تقریباً اسی فیصد آپ کے ونڈا اینیمل کا جہاں سے آپ بیس عرب ڈالر کا دودھ پیدا کرتے ہیں اور گیارہ سو عرب کی جو آپ کی پولٹری ہے اس کی اگر دیکھیں گے تو ستر اسی فیصد آپ کی فیڈ مہنگی ہوگئی سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت زراعت میں کسان کو غریب کر رہے ہیں اس کو اس کی پروڈکشن کم کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دو سو تیس ملین کی جو عبادی ہے تئیس کروڑ کی تئیس کروڑ کی عبادی میں آپ کہا لیں کہ ہم گی امپورٹ نہیں کر سکتے اگر گندم کی پیداوار کم ہوئی وہ امپورٹ نہیں کر سکتے کٹن ہم آج امپورٹ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انڈرسٹری خراب ہوئی میں کہا لیں کہ بینک میں گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں دو جگہ سے ڈالر آتے تھے ایک فیصلہ بات سے آتے تھے ایک سیال پورٹ سے آتے تھے دونوں جگہ بیٹھ گئی دونوں جگہ سے پیسے نہیں آ رہے اور اس وقت تقریبا آپ کہہ لیں کہ اپریل تک جو پیسے جو جو کنٹین آر آئے ہوئے ہیں جتنے بھی ڈالر آئیں گے وہ سارے کے سارے اپریل تک وہ کلیر ہوں گے اپریل میں کہہ رہے ہیں اگلی آلسیاں آپ پلان کریں گے چار انڈسٹری ایسی تھی جن کی انڈسٹری پلان کیا گیا کہ جی ان کو ضرور ہم امپورٹ کی اجازت دیں گے نمبر ایک تھی زراد زراد سے ریلیٹڈ پرادکٹ نمبر دو تھی فارماسوٹیکل نمبر تین تھی انڈسٹری آپ کہہ لیں انڈسٹری اور چوتھے نمبر پر ایسی انڈسٹری تھی جو ایکسپورٹ کرتی تھی ری ایکسپورٹ کرتی تھی امپورٹ کیا رامی ڈیزل اور ایکسپورٹ کیا میں زراد سے رلیٹڈ ہوں میری ساری کمپنیاں زراد کی ہیں میری پچھلے تین میں انہیں سے ایلسیز باندھے ہیں اگر یہاں پہ خاد نہیں ہے میں خاد امپورٹ نہیں کر سکتا میں دوائی امپورٹ نہیں کر سکتا تو میرے نزدیک مادرن زراد میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم فصل اگا سکیں اور فصل اگا نہیں سکتے تو پھر کھائیں گے کہاں سے تئیس کروڑ لوگ قید کی طرف بڑھ رہے ہیں تئیس کروڑ لوگ قید کی طرف بڑھ رہے ہیں میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آٹا جو پینسٹھ روپے بیچا ہم نے ہمیشہ پینسٹھ روپے بیٹے تھے وہ ایکسو پچاس روپے ہو گیا گی ساری دنیا میں آدھی قیمت پہ ہو گیا ہمارے ہمہنگا ہو گیا اسی طرح چاول باسمتی تین سو پچاس روپے کلو ٹیماتر کیسے ہے پیاس کیسے ہے دودھ جو آپ کے لئے سا روپے کا ہوتا تھا ساٹھ روپے ہو گیا سو جو کھائے بغیر تئیس کروڑ مو نے جو کھانا ہے وہ غریب ہے امیر ہے بچہ ہے بوڑا ہے وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو گئے سے وہ سارے کے سارے اٹسٹیک چلے گئے سو میں نے جولائی میں کہا تھا کہ ہم شاکر صاحب یاد ہوگا اسلامباد میں جو ہوا تھا تو کہ ہم قید کی طرف بڑھ رہے ہیں میں نے اس وقت فکرہ بولا بہت سار لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اس وقت ملپ آجوئی صورتحال ہو گئی ہے کل میں ایک بینے میں بیٹھا میں نے کہا ہے میں نے جولائی میں کہا تھا کہتا صاحب جولائی میں آپ نے کہا تھا اس وقت ہم سنبال لیتے ہیں اپنے آپ کو اس وقت ہم لسیاں پلان کرتے کہ کون کون سا پرائیٹی آریہ ہے اس وقت تو ایک کتے کی حراک انہیں نے کیا نام ہے روکی امپورٹ کرنا تو مریم نواز نے فون کیا اپنا فینانس منسٹر کو کہ جناب کتے کی حراک امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں کیونکہ مریم اورنگزیب کی کتے موجود ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس وقت اس طرح بھی پلان نہیں کیا انہیں کہت سر وہی ٹائم تھا جون اور جولائی جب ہم اس ملک کو سنبال سکتے تھے ہم نے نہیں سنبالا سو سر اس وقت یقین جانے ہیں ملہب ایٹس ناٹ پالیٹکس ایٹس ناٹ پالیٹکس ایٹس میٹر آف سٹار ویشن ایٹس میٹر آف کہت کہت کی طرف باڑھ رہے ہیں اور یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ آج بھی یہ کون سے ہم نے ستیفے لینے کون سے نہیں لینے کس کو کہاں تاندالی کر رہے ہیں کہاں نہیں کر رہے ہیں کس کو گرفتار کہاں نہیں کرنا وہ اس چکر میں ہیں اچانک کسی دن ان لوگوں پر لوگوں نے دعویٰ بول دینا ہے یہ اس ملک سے باگ جائیں گے ساروں کے جیدادیں باہر ہیں بچے باہر ہیں ویزے لگے ہوئے ہیں شریعتیں موجود ہیں یہ باگ جائیں گے اور میں آپ ادھر رہ جائیں گے آج ہم لوگ اس بات کو اٹھا کے ریز کر کے اس آواز کو کو سنبالنے کی کوشش کریں چیزیں ہاتھ سے نکر رہی ہیں تینکی ویری مچ جی کوئی سوال جواب سریعہ بتائیے گا کہ آپ کے مقلق تو ہے آپ کو گورنمنٹ کے مقلق ڈاکٹر حفیث باشایل صاحب گوزشتہ دنوں پر آپ کے دفتر میں تھے انہوں نے جو اپوزیشن اعظام لگا تھی کہ گوزشتہ گورنمنٹ نے مائنز بچھائیں رجیل چین سے پہلے وقت کو پتا لگ جیا تھا اسی درانوں نے یہ کہا کہ گیارہ سو ارب ارپیہ سبسیڈی صرف سوانائی کے شعبے میں بلکل حفیث شیخ صاحب کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے لیکن حفیث پاشا صاحب کے لیے بہت عزت تیلنگ حفیث پاشا صاحب کی جو ویگم ہے وہ بھی سکھ منسٹر ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ حفیث تھوڑا ان کا جو اپینین ہے وہ کلرڈ ہونا شروع ہو گیا ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو انرجی کے جو پلانچ لگا کے گئے تھے یہ پلانچ لگا کے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کی یہ نون کی حکومت لگا کے گئی تھی اور اس میں جو کہ ہم لوگ نے وہ پیمنٹس کرتے تھے ان کی انجیوٹلائز کپیسٹی کی وہ چار سو پچاس ارب روپے تھی دوہزار اٹھارہ میں وہ دوہزار بائیس میں چلی گئی تھی ساڑھے آٹھ سو ارب اور وہ ابھی اس سال میں جو ہے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ سو ارب روپے ہیں تو وہ جو پیمنٹس تھیں وہ ہم نے دینی ہوتی تھی اور ہماری یوٹلائزیشن نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ وہ پلانچ لگارنٹیڈ ریٹرنز کر کے گئے تھے تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انفلو تھی جو ساڑھے چار مطلب چار سو پچاس بلین سے شروع ہوئی تھی اور گئی ہے تقریباً ایک سوہ ٹریلین پہ اس کو انفلو کو سرکلوڈ ڈیٹ میں ہم نے پچھلے سال سو بلین تک روگ دیا تھا سو بلین تک روگ دیا تھا سالانہ اب کیا ہو رہا ہے اب ہر مہینے وہ انفلو ایک سو تئیس ارب روپے ہو رہی ہے تو پاشا صاحب یہ بھی تو ذرا ان کو کہنا ذرا سنبھالیں اس کو ہمارا کام ہم تو ان کا گند سمیٹ رہے تھے اور ہم کس طریقے سے سمیٹ رہے تھے کہ ہم کپیسٹی جو وہ یوٹلائزیشن بڑھا رہے تھے بجلی کی آخری سال میں ہماری جو یوٹلائزیشن ہے بارہ فیصد بڑی تھی تاکہ جو بجلی زیادہ خپت ہوگی تو کم از کم پروڈکشن ہوگی اور اس سے ہم وہ پیمٹس کر لیں گے تو گیارہ سو بلکل ہم نے گیارہ سو کیے کیونکہ ہم ایک انہوں نے تو وہ بھی دینے بند کر دی ہیں دیکھیں دی میں یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے اور یہ میں نے اس میں کہنا تھا لیکن دیکھیں دی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے بقول انہوں نے یہ نمبر دیا ہے انیس اشارہ تین ٹریلین کا ہم نے اپنے وقت میں کرز لیا انیس اشارہ تین ٹریلین کا اور وہ پہلے ان کے ان کے ادوار تک وہ پچیس ٹریلین تھا ہم نے انیس اشارہ تین تو چوالیس اشارہ تین ٹریلین کا ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے لیکن یہ یہ سیلیکٹیو نمبر دیتے ہیں یہ یہ نمبر نہیں دیتے کہ جی ڈی پی بھی اسی دوران میں ہم نے بہتر فیصد انکریز کی بہتر فیصد انکریز کی اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ چونسٹھ اشارہ پانچ فیصد تھا ان کے وقت میں ترہ سٹھ اشارہ چھے فیصد تھا یا چار تھا اور ہم نے کووٹ کو بھی سبالا دنیا کے بیچ میں کووٹ کے دوران ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سارے ممالک کا دس فیصد ایوریج پہ بڑھا ہم نے وہ نہیں بڑھنے دیا اب کیا ہوا جناب آگے چلیں ہم تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی چو سٹھ پہ چھوڑ کے چلے گئے آپ نے چھے مہینوں میں چھے اشارہ پانچ ٹریلین جو کیا ہے چھے اشارہ پانچ ٹریلین آپ نے چھے مہینوں میں کر دیا ہے اگر میں اس کو انیلائز کروں تو تیرہ ٹریلین ہے اگر میں چار سال جو ہمارے ہاں کروں تو یہ پچاس ٹریلین ہے تو یہ کس مو سے ہمارے سے بات کرتے ہیں یہ ساتھا فگر ایک فگر ہیں ایک منٹ فگر층 مجھو ایک منٹ فگر ہمارے دور کا تورٹل جو کرزہ ہے وہ تھا چودہ ارب پرڈے چودہ ارب پرڈے ہمارے دور میں جو تورٹل کرزہ تھا ہے وہ چودہ ارب پرڈے تھا اور آج کل جو اب etmek تک کرزہ بنا ہے جب سے ہی آئے ہیں سینتیس ارب پر ڈے یہ لے رہے ہیں سینتیس ارب پر ڈے جو کرزہ بڑھ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب سے ہی آئے ہیں ہمارے دور کے جو تین سال اور سات مینے تھے یا آٹھ مینے تھے وہ کرزہ جو ہے وہ چودہ ارب پر ڈے تھا یہ ہے دوسرا سوال آپنا چیمہ صاحب چیمہ صاحب آپ درات کی بات ہر جانب تو ختم ہو رہی ہے درات آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں اور اس تیزی سے آ رہی ہے مجھے میرے جیسا منزہ بھی جس کے بات بیس تیس ہزار ہم کرتے ہیں فائل لے لیں یا وہ ہم پیسہ دھونا کرنے کے چکر میں ہیں یہ آپ کا کیا پلان ہے کیابنٹ میٹنگ ہماری کیابنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو ہائی رائز پہ ہم جائیں یہ فلیٹس جو ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول کو مشکل کریں ایک میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ جی نیکس میٹنگ میں کر لیں گے تو اتنے دیر میں یہ تقریبا رجیم چینج کا ایشو بن گیا وی ور ویری سیریس آباؤٹیٹ کہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کی اپروول جو ہے اتنا مشکل کر دیں کہ جی خوش جو ہیں بنگلوز پوری دنیا میں بنگلہ مہنگا ہے پوری دنیا میں فلیٹ سستے ہیں سو ہم وہ کرنے جا رہے تھے کہ فلیٹ سستے کریں اور بنگلہ مہنگا کر دیں بنگلوں کی آپ کہلیں کہ صرف امیر لوگ لے سکیں باقی لوگ نہ لیں حضرت دیکھیں میں اس کو پر اس کو کمپلیٹ کر لوں سوری کمپلیٹ کر لوں دیکھیں جی یہی ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہی جو ہے بڑے جو ایکانومسٹ نے باہر والے ہو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جس طرح آپ نے فائلوں والی بات کی ہے یہ انپروڈکٹیو انویسمنٹ ہے پاکستان میں یہ پروڈیوچ نہیں کرتی اگر اس پہ گھر بن جاتا ہے تو وہ تو پر ایک ایک اسم سے پروڈکٹیو ہو جائے لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں سوسائیٹیز بنا کے پلوٹ بیچ کے غائب ہو جاتے ہیں مطلب بس وہ پلوٹ پڑے ہوئے تو جب ہم آئیں گے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ انپروڈکٹیو جو ایکسسائز ہے اس کو ہم نے پروڈکٹیو کرنا ہے بیکاوز شہروں کے ایردگیر جو ہے شہروں میں سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہے وہاں ہی اگر انویسمنٹ آن پروڈکٹیو کریں گے تو جو پروڈکٹیو ایکٹیوٹی ہے جس میں انڈسٹری ہے جس کے بیچ میں سروسیز بغا رہے ہیں اس میں پیسہ نہیں جائے گا اس میں اس طرح پیسہ جا رہا ہے جی آپ کچھ یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی ورڈمنٹ تھی تو اب مدودہ جو اومد کا پی ڈی ایم ہے یہ صاحب کرتے تھے کہ ان کو تجربہ نہیں ہے اور اپنے بارے میں وہ امان کرتے تھے کہ تجربہ کاروں کی تجربہ آئے گی تو ایکانومی بزدر ہو جائے آپ کا بھی تین سارے تین سارے تجربہ وہ پاک میں اب آپ ایک پر پھر جو دوزہ اٹھارہ سے قبل آپ کو دعوے کرتے تھے آپ ایک تجربہ آپ سے کرنے پر آپ کو دعوے کر دیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کی سوال آپ کا بہت اچھا ہے جس میں سلوشن یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ایسی چیز جس طرح میں نے کہا کہ آپ اپنا آپ کی انکم کم ہونا شروع ہو جائے اور اس کو آپ کرزے سے پورا کرنا شروع کریں تو وہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے تو ہمارا سلوشن کیا تھا ہمارا سلوشن تھا کہ آپ نے ایکانومی کو بڑھاوہ دینا ہے انکلوسیف سسٹینبل گروت جو ہم نے دو سال میں کر رہے تھے اور اس سال بھی اس طرح ہوتی رہتی آپ ابھی کہیں گے کہ بھئی آپ کے پاس اب کیا سلوشن ہے دیکھیں جی ہم نے دو سال تو آپ کو دکھا دیا کہ ہم وہ ہر ترہ کی گروت کر رہے تھے ہر جگہ گروت کر رہے تھے اب ہم نے وہ پلاننگ شروع کی ہوئی ہے جو تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے ہم پورے اٹھارہ ایریاز کے ایکانومی کے اوپر ہم پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر وہی ہے سسٹینبل انکلوسیف سسٹینبل گروت پورا ویری لانگ پیریڈ اف ٹائنگ اور اس کے بیچ میں انکلوسیف اس لیے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے جس کو ہم نے ٹرکل ڈاؤن کے لیے رکوا ہوا تھا وہ ہم اس کے پر ٹرکل ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے ہم صحت کاٹ جیسی چیزیں کامیاب پاکستان جیسی چیزیں کامیاب جوان جیسی چیزیں کریں گے تاکہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو انفلیشن سے بھی ایک قسم سے پروٹیکشن ہو لیکن ان کی بھی گروت ہونی چاہیے تو وہ پلاننگ ہو رہی ہے اب آپ کی بات میں کہتا ہوں کہ ابھی کیا ہوگا ابھی کے لیے بھی ہم یہ کھڑے میں جو گر گئے ہیں اس کے لیے ایک سپیشل ایمرجنسی پروگرام ہم بنا رہے ہیں کہ ہم اگر آ گئے تو ہم نے اس کھڑے میں سے کیسے نکلنا ہے پچیس پرسن انفلیشن میں سے کیسے نکلنا ہے نیگٹیو گروت سے کیسے نکلنا ہے یہ سارا ہمارے پر پروگرام ہے اور ہماری کریڈنشل اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں اٹھاراں کی جو یہ ایکانومی ملی تھی اس کو ہم نے ٹھیک کر کے دکھایا تھا اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس دفعہ ٹو تھرڈ میجارٹی ملے گی ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی ہوگی پولیٹیکل کیپٹل بھی ہوگا ہم سخت ڈیسین لینے ہوں گے وہ شروع میں لیں گے ایک بات ایک بات میں ایک بات ایڈ کرنا جاروں ایک بات ایڈ کرلوں دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو ایشو پاکستان بنائے وہ یہ ہے کہ دنیا میں پچھلے سال پچھلے سال مہنگائی تھی خوراک کی دس اشاریہ چھ پرسنٹ اور پاکستان میں مہنگائی تھی چھتیس اشاریہ پانچ پرسنٹ اور ایک بار چھانیس پرسنٹ بھی گئی اگلے سال دنیا میں مہنگائی ہے فوڈ کی تین اشاریہ پانچ سے لے کے چار اشاریہ پانچ اور ہمارے ساپ آس اگلے سال بھی تیس پرسنٹ سے فوڈ کی مہنگائی زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے اور شوکر صاحب کی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں سی پی آئی کی بات کرتے ہیں میں کروں گا ایس پی آئی کی بات ایس پی آئی یہ ہے سینسٹری پرائیس انڈیکس ہے جس میں آپ کی انرجی اور ہراک یہ دو چیزیں اب جب اور سی پی آئی میں آتی ہے آپ کی دکان پرپٹی مکان ہر چیز آ جاتی ہے جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو دکان مکان تو لوگ نہیں خریدتے پلاٹ تو نہیں خریدتے لیکن ہراک اور پرٹرول پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں پچیس پرسنٹ مہنگائی ہے پچیس پرسنٹ مہنگائی ان کے لئے جو پراپٹی بھی ساتھ خریدتے ہیں جو میرے اور آپ کے لئے مہنگائی ہے غریب آدمی کے لئے وہ مہنگائی چھتیس پرسنٹ سے زیادہ ہے اور اگلے سال بھی یہ مہنگائی اسی طرح زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے جو ہترے والی بات ہے ہترے والی بات جو ہے کہ تقریباً اس وقت پچھلے سال میں سکسٹی پرسنٹ آپ کہہ لیں کہ جو جو آلوست آلوست چھتائیس آہ ہزار روپے کا ایک بندے کا کھانا تھا مہانہ آپ کہہ لیں وہ چلا گیا بیالیس دار روپے تو وہاں پہ اس وقت جو ہوا ہے نا لوگوں کے آٹے کے ساتھ جو ہوا ہے جو گھی کے ساتھ ہوا ہے جو اس وقت آٹے کا توڑا پورا نہیں لیتے دو دو کلو کر کے لیتے ہیں ایک کلو کر کے لیتے ہیں وہ ایشو بن گیا اور لاس جو بات میں اس کے حالے سے کرنا چاہوں گا اب مئی میں اپنا مارچ میں مارچ کا افورڈیبیلٹی انڈیکس نکالیں یا لیونگ کارس انڈیکس نکالیں دنیا کا ہم نے بڑا عمران حان صاحب نے بار بار آپ کو کہا تھا اس وقت ہمارے پاس دنیا میں تین چیزوں میں ہم سستہ ترین ملک تھے تین چیزوں میں خوراک یعنی گراسریز ہاؤس کا کرایا ہاؤس اور دکان کا کرایا اور تیسرے ایڈیوکیشن دنیا کا سستہ ترین ملک تھے ہم دنیا کے ایک سو ایمتالیس ملکوں کو انہوں نے کیا سروے اس میں ہم افغانستان سے بھی سستہ ملک تھے اب اس میں آپ جاتے ہیں تو آج کی دیکھیں پرائیسز آج کی پرائیسز ویٹ کی دنیا کے نویر پرائیس ہے میز ستر روپے بیف گیارہ سو بیس روپے چکن سات سو ایک سٹر آلموس دنیا کے برابر برابر ہم پہنچ گئے ہیں دنیا سے ہم تیرہ پرسنٹ دنیا کا خوراک اتنی سستی تھی آج ہم دنیا کے قریب پہنچ گئے ہیں دیکھیں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حکومتیں ہیں نا وہ عوام ہی سیلیکٹ کرتے ہیں عوام کی طاقت سے ہی حکومتیں اپنا جو ہے وہ ڈسینز لیتی ہیں اور اگر آپ عوام جو ٹیکنو کریٹک گورنمنٹ تو بیسکلی ٹیکنو کریٹس ہیں نا بیٹے تو فیصلے تو میں بھی ٹیکنو کریٹ ہوں اگر مجھے عوام کی جو ہے قوت میرے پیچھے نہیں ہوگی تو میں مشکل فیصلے کیسے کروں گا تو پہلے تو آئین میں ہی نہیں ہے نا یہ ٹیکنو کریٹک گورنمنٹ تو پہلے تو غیر آئینی چیز کریں گے دوسری چیز ہے کہ ان کے پیچھے کونسے سپورٹ ہوگی پبلک کی تو ہم تو اس کو بالکل مانتے نہیں ہیں جی آپ پیچھے بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں جی آپ کے دور میں سالے تیس سالوں میں سوال تیس سالوں میں ایکنومی بہت اچھی چاہ رہی تھی لیکن آپ کے دور میں چار نسٹر دیر اور دوسرا مہنگائی بھی آپ کے دور میں زیادہ بڑھنا شروع ہوئی تھی دوسرا دیکھیں جی پہلی بات تو چار جو ہیں یا پانچ ہوں یا تین ہوں دیکھیں پہلے تو چوتھا جو ہے وہ تو پندرہ دن کے لیے ٹرانزٹ تھا کہ میں نے آنا تھا اور اس میں پندرہ دن لگ گیا تو تین تھے بیسیکلی لیکن دیکھیں اس کو آپ یہ نہ لیں ایک پچھلی حکومت والے نے ایک ہی نے چار ساڑھے چار سار مطلب فرنس پسٹر رہے تھے اور وہ جو گل کھلا کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں تو اس کو چھوڑے تین تھے یا چار تھے دوسری جو آپ نے بات کی تو مہنگائی بڑھنی شروع ہوئی تھی مہنگائی پہلے تو اس لیے بڑھی کہ ہم نے آئیم ایف پروگرام ہمیں فورس فولی لینا پڑا خان صاحب شروع میں ایک سال لگے رہے نو مہینے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں آئیم ایف پروگرام کرنا انہوں نے بہت سخت رسٹرکشنز لگائیں جس میں انہوں نے ریڈز بڑھا دیئے ٹیرس بڑھا دیئے بجلی کے سارے انہوں نے جو آپ کو معلوم ہے پیٹرل پرائسز وغیرہ بڑھا دی اس کی وجہ سے وہ ایک مہنگائی ہونا شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخری ڈیڑھ سال میں سوپر سائیکل آیا سوپر سائیکل کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی اور بارہ اشاریہ دو فیصد پہ ہم انفلیشن چھوڑ کے گئے آج وہ انفلیشن ستائیس پرسن کر کے تو ہمارا تو سوپر سائیکل تو ہم نے کر لیا تھا اس کو کنٹرول کر لیا تھا تو یہ نہیں آپ کہیں گے ہم نے بڑھائی تھی وہ اس لیے بڑھائی تھی کہ ان کے جو کرتود تھے اس کو ہم کنٹرول کرتے آئی ایم ایف کے درو کر رہے تھے اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ایک شیخ صاحب آئے آپ آئے ماضی میں بھی آپ کو اکانوی کا تجربہ ہے پاکستان کی کس طرح چلتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوام کی طاقت کی بات کرتے ہیں کہ اوام اکانوی کی طاقت سے جو الیکٹ ہوتے ہیں جو ملتے ہوتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو ریزرزر میں اس کو پورا کرنے کے لیے اور لوگ جو ہیں مضحرک ہوتے ہیں اور وہ خام کرتے ہیں آپ کو بلد وقت نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ مدر ہوئے ہیں خان صاحب سے آپ بھی وہ شکوا کرتے ہیں کہ ہم مجھتے ہیں تو فیصلے نہیں کر پارتے ہیں کون کرتا ہے تھی دیکھیں نہیں وہ تو خان صاحب نے جو بات کی وہ تو ایک ایک جنرل سی بات کی دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس دفعہ جب ہم آئے تھے پچھلی دفعہ تو ہم ہمارے پاس پلاننگ کا تھوڑا فقدان سا تھا لیکن اس دفعہ ہم پوری پلاننگ کر کے آئیں گے ہم جب گراؤنڈ پہ آئیں گے تو ہمارے پاس پلان بھی ہوں گے ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان پلاننگ کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم پوسپون کرتے رہے ہیں بچھلیت بیس تیس سال سے یہ حکومتیں کرتے رہے ہیں ریفارمز پہ جس کے بچ میں ایس اوئیس کے ریفارمز بھی ہیں جس میں ٹیکس ریفارمز بھی ہیں جس میں انرجی کے ریفارمز بھی ہیں یہ کریں گے ہم اس کی پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں اور آپ کا سوال کے جواب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اپنی کامپٹنس ہوتی ہے تو پھر دوسرا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا جی شبیل صاحب یہ سائے جا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کی حکومت میں انیشیئیٹ ہوا تھا اس کے بعد حکومت شیخ صاحب آئے آپ ایس چار جو دینے پزانہ آئے اور آئی ایم ایس سے دین نہیں کر سکیں اس گورنمنٹ نے آپ اکی ایم ایم ایس صاحب کو اتنا کریٹ کو آپ دیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا ڈیس سائن کر لیا جو آپ نہیں کر سکیں اور دوسرا میرا اس کا حصہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے میں نکلنا ہوگا تو اب آپ کیا پروگرام کرتے ہیں کہ کوئی پھر مجوردی اگر آپ کو مل جاتی ہے آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرے خالب میں ذرا تھوڑی سی جو بیانی کیا وہ درست نہیں ہے آئی ایم ایف پروگرام ہم نے کیا اور ہم چلا رہے تھے آپ جو کیسے کیسے کہہ رہے ہیں میں جب ایپرل میں آیا تھا تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا پانچ سو ملین ڈالر لے کے کہ ٹیکس سات سو اور روپے کے لگا دیں گے پانچ روپے کی بجلی بڑھا دیں گے اور سٹیٹ بینک کے جو ہے وہ پورا کا پورا انڈیپنڈنٹ کر دیں گے میں ادھر کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ نہیں ہوگا آپ میں نے اس کو ٹھیک کروایا اس کو سات سو کو ساڑھے تین سو بلین کے ٹیکسز پہ لے کے آیا اس کے بعد جو پانچ روپے کی بجلی تھی اس کو ٹھائی روپے پہ لے کے آیا اور سٹیٹ بینک کے بھی ہم نے ڈالیوٹ کروایا تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے میں نے دوزار آٹھ میں بھی آئی ایم ایف کا پروگرام کیا ہوا ہے اور سکسیسولی کیا ہوا ہے جب میں نکلنے لگاتا ہوں آئی ایم ایف کے میننج ڈیریکٹرین میں خط لکھاتا ہے آپ مجھ جائیں تو میں مجھے جانا تھا کیونکہ اصولوں پہ میں گیا تھا تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکے ہم نے اس دفعہ بھی چلتا ہوا پروگرام چھوڑ کے ہیں یہ جو کہتے ہیں آپ جو بھائی ہم نے وہ جو فریز کیا تھا اس کے میں نے پورے عداف بتا دی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے اس میں کیا ہے اسی بڑی بات تھی اس میں چار سو چھہ سٹھ بلین چار مہینے میں تھا سو بلین ایک مہینے کا تھا آپ اپریل کے مہینے میں پی ایس ڈی پی کو ایک سو بلین سے کٹ کے اور آپ اس پروگرام کو آگے چلنے دیتے یہ تو انہوں نے باویلہ مچایا غلط قسم کا کہ دس پرسنٹ پہ فسکل ڈیفیسٹ سے جا رہا ہے تقریباً بائیس بلین پہ کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ سے جا رہا ہے وہ گھبرا گئے انہوں نے کہا وہ ہو ہمیں تو کچھ بتایا جا رہا تھا ابھی یہ کچھ اور بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے آئے میں نے کہا اچھا بیٹا اب تم ہمیں کر کے دکھاؤ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اور پھر ہم تمہیں پیسے دیں گے تو ہماری وجہ سے نہیں ہوا جو انہوں نے بارودی سرنگیں اپنے لیے کی ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو سخت پروگرام کے جو تھی یہ ڈیل تھی جو دھائی روپے بڑھنا تھا جو ٹیرف وہ سات روپے اور اسی پیسے بڑھوا دیا اس کے بعد انہیں نے گیس میں بھی ڈال دیا انہیں نے آٹھ سو پچپن ارب روپے کے پی ڈیل کہے ہمارے وقت میں ساڑھے تھی تو یہ سارا یہ آپ لیکن دوسرا سوال آپ کا آئی ایم ایف اس وقت ضروری ہے ہمارے لیے لیکن ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں ہم ڈالر جنریٹ کریں اور ہم ڈالر جنریٹ کر کے جتنا جلدی ہو سکے ہم انکلوسیف سسٹینیبل گروت کی طرف جائیں لیکن جو آئی ایم ایف کئی پروگراموں کی بات کر رہے ہیں ہم اگری کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ پروگرامز کو ہمیں کرنا پڑے گا کہ چیزیں جو ہماری جو ٹھیک سرمٹ میں نہیں جا رہی جس طرح ایس او ایز ہیں جس میں ٹیکس ٹیکسز حالا کہ ہم تو گروہ کر رہے تھے لیکن اور گروہ تو نہیں ہے ٹیکس جو جی ٹی پی کو بیس فیصد پہ جانا ہے اسی طریقے سے انرجی کا جو کرائشس اس کو ٹھیک کرنا ہے سلیہ ہم کریں گے سو یہ وہ کریں گے لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر میں ہوتا ستمبر کے بیچ میں ہم آئی ایم ایس پروگرام میں نہیں ہوتے سر میں ایک فکرہ بولنا جا رہا ہوں ایک فکرہ بولنا جا رہا ہوں ابھی کیا نام ہے سلمان شہباز نے کہا تین لوگوں کے بارے میں کہ جوکر ہیں پاکستان میں ایک آنو میں ایک ہٹمن دو آدمی تھے ایک کا نام بھٹو تھا اور ایک کا نام ایس آگڈار ہے اور جوکر کے اگر بات کرنی ہو تو ایس آگڈار اور شہباز طریق سے بڑا جوکر پاکستان کے حسطی میں نہیں ہے یہ پرسنلی گورن میں جو پلان کنا رہی ہے سوکت کے فائنینشل ایمرجنسی للا کر انتخابات کو آگے بڑھا دیا جائے آپ کی نظر میں آپ فائنینشل ایکسپرٹ ہیں آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ فائنینشل ایمرجنسی للا کر دیکھیں جی میں تو کوئی کانسٹیوشن لائر نہیں ہوں لیکن میرے نزدیک تو یہ انکانسٹیوشنل ہوگا اور دوسرا میرے نزدیک تو یہ ٹھیک کام نہیں ہے اور ہماری حکومت ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کریں دیکھیں جی ہماری ڈیوشنل